تو اب ہم پڑھیں گے ریلیکسیشن کے پارے میں ریلیکسیشن کے پارے میں ڈینہ میں کچھ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے مسلز ہیں جب مکمل طور پر فری ہوتے ہیں کسی ٹینشن سے اور وہ ریسٹ کے پوزیشن میں ہوتے ہیں اور وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے تو ہم اس کو ریلیکسیشن کہتے ہیں جبکہ اکارڈنگ ٹو سائنس یا یہ کہلیں کہ ہم جب مائنیوٹ سٹڈی کرتے ہیں بلکل بارکی سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو مسلز ہیں وہ کبھی بھی مکمل طور پر جو ریسٹ میں نہیں ہوتے ان میں تھوڑی بہت ٹینشن ہوتی ہے لیکن ریلیکسیشن کے جب جنرل ڈیفنیشن دیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ مسلز ریلٹیوٹلی فری فرم ٹینشن اینڈ ایٹ ریسٹ مسل ریسٹ میں ہے اور میں فلالکہ ٹینشن ایسی ٹینشن جو آپ کو نظر نہیں آ رہی جو آپ کو فیل نہیں ہو رہی وہ ٹینشن جو مطلب نہ ہونے کے برابر ہے اور آپ کا مسل اس وقت جو وہ ریسٹ ہوا کی پوزیشن میں ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہا تو اس کو ہم کہیں گے کہ بہت یہ ریلیکسیشن کی پوزیشن ہے اور یہ ٹینشن جو ہے ان مسلز میں کب پروڈیوس ہوتی ہے یعنی ریلیکسیشن کی پوزیشن کو اپوز کب ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی کام آپ کے مسلز کو کرنے کو دے د جائے جائے یہ آپ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں آپ کوئی کام نہیں کر رہے آپ ریلیکس ہیں یا آپ سو رہے ہیں تو آپ کے مسلز ریلیکس ہیں لیکن جب آپ اٹھ کر پانی بھی پینے جا رہے ہیں تو آپ کے مسلز کے اندر جو وہ ٹینشن جنریٹ ہوتی ہے اور آپ کا مسل جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اب مسل ٹون کی کیا بات ہے وہ ہی بات جو میں نے بھی کہی آپ سے کہ اقارنگ ٹو سائنس مائنڈوٹ سٹاڈیز میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آپ کا مسل کبھی بھی پروپرلی ہنڈڈ پرسنٹ ج ہے وہ ریسٹ میں نہیں ہوتا یعنی انڈر دے ریسٹنگ پوزیشن آپ کی ریسٹنگ پوزیشن کے اندر آپ کے مسل کے اندر جو ٹینشن پروڈیوز ہو رہی ہوتی ہے اس کا مسل ٹون کہتے ہیں یعنی ٹینشن پروڈیوز ان مسل وائل دی آر ان ریسٹ اس کو مسل ٹون فار اگزامپل اگر آپ ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا جو بائسپ ہے وہ لٹک نہیں رہا آپ کا ٹرائسپ لٹک نہیں رہا آپ کے ہمسٹرنگ زمین پر نہیں گر رہے وہ اپنی پوزیشن پر سٹف ہیں ٹھیک ہے پروپرلی سٹف ہیں وہ تو اس کو ہم کہتے ہیں مسل ٹون یہ مسل ٹون پروپرلی مینٹین رہتی ہے ایک ایج تک یعنی جب آپ کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں جو اولڈ ایج پیپل جو عمر زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کے بازوں کی جو ہے وہ سکن بھی لٹک رہے ہوتی ہے اور مسلز بھی لٹک رہے ہوتے ہیں لیکن اگر وہ ہی اولڈ ایج میں اگر آپ کسی جم اتھلیٹ کو دیکھ لیں تو اس کے جو مسلز ہیں وہ سٹر ملے گی تو اس کو ملے گی تو اس کو پریشانی نہیں ہوگی کہ میں اب کیسے ایکٹیو ہو کے سارا کام کروں اس میں ایک ٹون پہلے سے موجود ہے جیسی آپ کو پانی پینے پیاس سڈنلی لگتی ہے نا تو آپ کے اگر مسل بلکل ہی لٹکے ہوئے پڑے ہوئے ہوں گے اور پھر جب آپ پانی پینے کی کوشش کریں گے تو اگلا ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کو پاندس منٹ تو مسل کو ایکٹیو کرنے میں لگ جائیں گے ٹھیک ہے تو لیکن آپ کے مسلز میں ٹون پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ کسی بھی ایکٹیوٹی کے لیے وہ پہلے سے ہی ریڈی ہوتی ہے آپ کی باڈی یعنی آپ کی باڈی ہر وقت کسی نہ کسی ایکٹیوٹی کے لیے ریڈی ہوتی ہے اور وہ ریڈی ہونے کا جو ثبوت ہے وہ آپ کی مسل ٹون ہے سمپل سی بات ہے مسل ٹون کے اندر بھی ایک سرکٹ کام کر رہا ہوتا ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی پریفرڈ ایکٹیوٹی کر رہے ہوں مخصوص کی سمکی تب ہی آپ کے مسلز کے اندر جو ہے وہ نیورو مسکلر کوارڈینیشن کام کر رہا ہوگا یا جو ہے وہ ریفلیکسز کام کر رہے ہوں گے ہ establishment اگر آپ کوئی ایکٹیوٹی نہیں بھی کر رہے تو بھی آپ کے مسلز کے اندر جو ہے وہ سرکٹ کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے مسلز کے ساتھ بری pian کی کوارڈینیشن میں ہوتے ہیں جیسے ہی انہیں معلومی مکلتہ ہے وہ فوراً اپنا کوارڈینیشن جوہجنریٹ کرتے ہیں وہ سمٹ ہوتا ہے اور آپ ایکٹیوٹی کرنا فوراً سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس میں بھی وہی پاتھائز کام کرتے ہیں جو والانچریر وارانچریر ریفلیکسز میں کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے ریفلیکس اس کی ہا پیدا ہے آپ کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مسلسے انٹیگریوٹی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ مسلسے اندر پیدا ہو جاتی ہے یا ہوتی ہے یا جب ایک بندہ door ازیاد پاستر چھوڑ دیں تو باڈی جو اس کی کام کرے گی اس پوسٹر کو مینٹین رکھنے کے لیے اور اس فورس کا ساتھ نہ لگے اس پر یعنی اس کا افیکٹ نہ آئے جو فورس اس پر دی جا رہی ہے کہ وہ اپنا پوسٹر چینج کر دے تو وہ افیکٹ اس کو ایکسپٹ نہ کرے اور وہ اس کے مسل جہاں وہ اس ٹینشن کو ایکسپٹ نہ کریں اور اپنا پوسٹر مینٹین رکھیں تو اس کے لیے باڈی کا کام کر رہی تھی پوسٹرل ٹون میں ایک پوسٹرل ٹون میں ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے اس کے اندر بیسک چیز یہ ہے کہ اس میں بھی وہی چیز ایک میکنزم کام کر رہا ہوتے لیکن اس میں یہ میکنزم تھوڑا سٹرونگلی کام کر ر ہوتے ہیں ٹھیک ہے مسلز آپ کے زیادہ سٹریچ ہوتے ہیں یعنی ریلیکسیشن کے ٹائم پہ آپ کی پوری باڈی ریلیکس سے کسی نے آپ کو ہلکا سا دھکیلا آپ اس طرف ہو گئے ہل گئے بٹ آپ جب ایک پوسٹر مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بیٹھنے کا اٹھنے کا کھڑے ہونے کا یا چلنے کا یا کوئی بھی تو آپ کے سارے مسلز جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور اس وقت کوئی بھی فورس لگا کر اس پوسٹر کو چینج کرنے کی کوشش کرنا تھوڑا سا مش ہوتے ہیں جو کونٹریکشن ہوتی ہے مسلز کے درمیان اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پسٹرل ٹون ہے اور یہ زیادہ ہمیں انٹی گریوٹی مسلز میں شو ہو رہے ہوتی ہے جیسے کہ ہمارا جو اپر باڈی پارٹ ہے جب ہم ایک سٹینڈنگ پوزیشن جو اوپر کرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ہمارے جو اپر باڈی ہے جو ہمارا باڈی کا اوپر والا حصہ ہے اس کے اندر جتنے بھی مسلز ہوتے ہیں ان پر گریوٹی کی زیادہ فورس لگ رہے ہوتی اور ان میں جو ہے پسٹرل ٹون زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ بات ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا کون سے جو پوزیشن ہے جس میں آپ کی آ اپرائیت پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے سارے مسلز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے لمبر مسلز بھی ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے سپائنل مسلز آپ کے لور لیم کے جتنی بھی مسلس ہیں وہ سب سٹریچ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو اپریٹ پوزیشن ہے وہ سب سے مشکل پوزیشن ہے مینٹین کرنے کے لئے ہیں اس میں آپ کے سارے کے سارے مسلس جب وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں اس میں مسکلر ٹینشن اس کے اندر پسٹرل ٹینشن بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے اب جو اس کے ڈگریز وغیر juntی جو بات ہوتی ہے وہ سیمپلی یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ کا پوشٹر چینجز ہوتا ہے یا جیسے ہی آپ کے층ر جو کی جتنی زیادہ فورس ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ کا الجی عالbaٹو پوسٹوری کی اندر آپ کے بطوری کے اندر آپ کی دگری کے اندر اور آپ کی Auf جاندیے کے اندر جتنی زیادہ فورٹی پولٹو میں ہے آپ کے گریوٹی کی فورس میں گریوٹیشنل فورس میں سمپل سے اتنی چیز ہے باڈی کے اوپر جتنی فورس ایفیکٹ کر رہے ہوگی رفیکشن میں ہم پڑھتے ہیں کہ وولنٹری مومنٹ کیا ہوتی ہے رفیکشن کے اندر بھی جو وولنٹری مومنٹ ہوتی ہے دیکھیں ریلیکسشن ہو یا کوئی بھی مومنٹ ہو ایکٹیو یا اس میں وولنٹری مومنٹ جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ مومنٹ کرنی ہے جب آپ انیشیئٹ کرتے ہیں مومنٹ کو تو اس کا پہلا کنٹرول آپ کے سی این ایس پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے برین سے ہوتا ہے ریفیکشن کام کر رہے ہوتی ہے تو وہ جو پورا کا پورا ایک سرکٹ ہے وہ آپ کی وولنٹری مومنٹ پہ یہی سرکٹ ان وولنٹری پہ کام کرتا ہے یہی وولنٹری پہ کرتا ہے لیکن ان وولنٹری پہ یہ وولنٹری سے زیادہ فاسٹ کام کر رہا ہوتا ہے کچھ جب آپ کوئی ایک ایکٹیوٹی کرنے کا سوچتے ہیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں فون اٹھا کر ہین فی لگا ہوں اگزامپل تو آپ کے سپیسفک مسلز کام کریں گے سپیسفک آرگنز سپیسفک سینسز کام کریں گے یعنی آپ پہلے اس طرف دیکھیں گے پھر آپ اس کو اٹھائیں گے اور پھر یوز کریں گے یہ تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وولنٹری مومنٹ میں آپ کے سپیسفک مسلز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو مومنٹ کو انیشیئٹ کرواتے ہیں انیشیئٹ کروانے کے لئے سپیسفک مسلز کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس مومنٹ کے اوپر ایفیکٹ کرنے کے لئے پوری طریقے سے سرانداز ہونے کے لئے دوسرے مسلز بھیجے ہیں وہ اس پر محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے آپ نے اٹھنے کی کوشش کی تو پہلے آپ نے اپنے اپنی باڈی کو جو ہے وہ اوپر اپر لیم جو ہے آپ کی باڈی کی اس نے وہ سٹریٹ ہوئی پھر آپ نے ایک پاؤں سیدھا کیا دوسرا سیدھا کیا اور جب آپ اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ کے صرف پاؤں کام کر رہے تھے جب آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو آپ کی پوری باڈی کے پر جو ہے پریشر آ گیا ٹھیک اب یہاں پر there is a recognized biological principle that activity of living cell needs to follow by inhibition of that activity آپ جب بھی کوئی ایکٹیوٹی کرنا چاہیں گے voluntary activity اس کو ایک initiation کے ساتھ سوری میں تھوڑا سا روزے میں نا دبان میں وہ اور یہ خوش کی جب بھی آپ کو مومنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو initiation جب آپ کرتے ہیں تو اس کی اپوز میں کچھ فورسز کام کر رہے ہوتی ہیں جو اس مومنٹ کو روکتی ہیں جیسے کہ ہم نے ایک تو پڑی کے جو gravity کام کر رہے ہوتے دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ایک مسل جو ہے آپ کا for example اگر آپ کا bicep جو ہے وہ agonist ہے تو جو آپ کا جو tricep ہے وہ antagonist ہے ٹھیک ہے تو آپ کا ایک مسل اس activity کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا اور دوسرا مسل اس کو inhibit کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا یہ جو inhibition ہے ایکچلی اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ وہ activity نہ کریں وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ایک proper angle تک آپ کا جو آپ کی body ہے وہ کام کریں مسل سٹف رہے کانٹریکشن ان میں produced ہو مسل میں tension produced ہو اور ایک جو tone ہے وہ برقرار رہے یعنی اگر مسل سیدھا سیدھا ایک کام اس کو یہ چیز اٹھا کر لے کر آنے اوپر تو آپ کے ہاتھ تو جو ہے وہ جسے ننچک جو ہل رہا ہوتا ہے بلکل 360 کے angle پر اس کیسے موف کریں گے نا تو اگر پوری اس کو فورس ملے گی کہ اوپر سے ایک مسل لوز ہو رہا ہے تو نیچے سے کھیچ رہا ہے ایک مسل آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسرا اس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے ایک مسل کا آگے جانا اور دوسرے کا اس کو پیچھے دھکیلنا ایک proper activity کرواتا ہے like politic ہے آپ کا اوپر کا مسل جب proper stretch ہو جاتا ہے تو آپ کا جب agonist proper stretch ہو جاتا ہے تو آپ کو انٹاگونس ریلیکس ہو جاتا ہے جب آپ کو انٹاگونس ریلیکس ہو جاتا ہے تو آپ کو agonist stretch ہو جاتا ہے تو depends upon the moment جب آپ کوئی بھی moment کرتے ہیں اس میں صرف اس paragraph میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک moment اگر آپ initiate کر رہے ہیں تو دوسری طرف سے دوسری جو ہیں وہ moments دوسرے جو ہیں وہ muscles اس کو inhibit کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور وہ inhibition اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کی جو moment ہے اس کو روکا جا سکیں بلکہ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کی جو moment ہے وہ smoothly ہو جائے اور جو پہلے muscle activity کرنے سے پہلے جو muscle کی position تھی activity کرنے کے بعد muscle اور joint کے position واپس سے وہی آکر برقرار ہو جائے like a spring ٹھیک ہے تو mental attitudes such as fear, anger, excitement give rise to general اب یہاں پہ ہم کیونکہ muscle tension کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی muscle tension کافی چیزوں سے ہو سکتی ہے آپ کے ڈر کی وجہ سے غصے کی وجہ سے excitement کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے آپ اپنے facial expressions پر جو ہے وہ tension دیکھ سکتے ہیں غصے کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں excitement میں آپ خوشی کی وجہ سے جو آپ کے muscle stretch ہو رہے ہوتے ہیں smile میں اور بعض لوگ dance کرنے لگ جاتے ہیں خوشی میں excitement میں تو آپ کے mental attitudes کے اندر بھی جو ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ کے muscles پر جو ہے وہ کتنی tension رہتی ہے یا کونسی tension جو وہ produce ہوتی ہے ٹھیک ہے جب آپ کے muscles جو ہے وہ relax ہوتے ہیں اور زیادہ وقت تک اگر آپ کے muscles relax رہ رہے ہیں example ہے تو آپ کے muscles جو ہے وہ اپنی activity جو ہے بول جائیں گے پھر ہمیں re-education کی طرف جانا پڑے گا اب انسان کا کام کیا ہے کہ وہ بارہ گھنٹے سوتا ہے بارہ گھنٹے جاگتا ہے یعنی آدھا اس کا پورا دن جو muscles کی in activity میں گزرتا ہے اور آدھا activity میں گزرتا ہے تو this is a possibility ability کہ ہم بھی جو ہے وہ ہمارے muscles بھی جو ہمیں اتنے week ہو جائیں کہ آگے further activity نہ کر سکیں تو muscle tone کیا کرتا ہے کہ آپ کے muscles کی tone برقرار رکھتا ہے تاکہ جب بھی آپ کو activity کرنی ہو آپ کے muscles نہ کارا نہ ہوں اور ان کے اندر activity کرنے کی صلاحیت موجود رہے ان کے اندر action کرنے کی جو qualities ہیں وہ موجود رہے ٹھیک ہے اب اگر آپ long term activity اگر نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کے muscle tone جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی اور جو ہے وہ آپ activity کرنے کی قابل نہیں رہیں گے اور پھر ہم ایک normal posture بھی attain نہیں کر پائیں گے وہ لوگ جن کو ایک تو مطلب آپ کو پتہ sleeping pattern ان کا خراب ہے دوسرا ان کا کام کیا ہے sitting والی job ہے ان کی تو وہ بیٹھے بیٹھے وہ شکایت کر رہا تھے کہ میرا پاؤں سون ہو گیا میں touch کر رہا ہوں مجھے feel نہیں ہو رہا تو یہ muscle tone کے جو changes آ جاتے ہیں ہماری غلط habits کی وجہ سے اس کے بارے میں تھوڑا سی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے details میں ہم بات کرتے ہیں کہ degrees کیا ہیں relaxation کی ڈگریز کیا ہیں relaxation کی